ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اباؤٹ کورونا سیچویشن in کانیدا and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی انتخابی مہم کے دوران ٹوڈو کا ایک بار پھر مشتل مظاہرین سے سامنا مظاہرین کی جانب سے ٹوڈو پر پھترہ ہو ٹوڈو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کینیڈا نے اپنی سفری پابندیوں میں مزید نرمی کر دی مکمل ویکسین لگوانے والے غیر ملکی اب کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے بھارت و مراکس سے برائے راست پروازے کم از کم اس ماہ کے آخر تک موت تل رہیں گی کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وارس کے بعد ہم نہ سکے صوبے میں گزشتہ دو دنوں کی دوران گیارہ سو سے زائد نئے کیسز رپورٹ نئے کیسز میں نفس سے زائد تعداد ویکسین نہ لینے والوں کی ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارس کی پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد پندر لاکھ پچیس ہزار چھ سو چھالیسک جا پہنچی حلاکتیں ستائیس ہزار سرسٹھ ہو گئی افغان تالبان کے اعلان کردہ نئی عبوری حکومت ذمہ داریاں سبھال رہی ہے چینی سفیر کی تالبان کے سیاسی دفتر کے نائب سے ملاقات زبی اللہ مجاہی کہتے ہیں افغانستان میں کسی کی مداخلت قبول نہیں کریں گے تالبان کی جانب سے نئی عبوری حکومت کی قیام کا اعلان امریکہ کا رتعمل تالبان کی جانب سے اعلان کردہ عبوری حکومت پر امریکہ کا اظہار تشفیش امریکی صدر کا کہنا ہے کہ فیلحال ان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دنیا میں کورونا سے امواد کی تعداد چھالیس لاکھ سے تجاوز کر گئی متاثر افراد کی تعداد بائیس کروڑ ستائیس لاکھ ستتر ہزار تین سو چار تک جا پہنچی انیس کروڑ تیرانوے لاکھ چار ہزار ساس سو سنتالس کورونا مریض یہ اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی وزیراعظم جسٹین ٹوڈو پیر کے روز اس وقت مشکل میں پھز گئے جب وہ اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں آنٹیریو صوبے کا دورہ کر رہے تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹین ٹوڈو پیر کے روز اس وقت مشکل میں پھز گئے جب وہ اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں آنٹیریو صوبے کا دورہ کر رہے تھے اس موقع پر کرونا وائرس سے مطالق پابندیوں اور ویکسین کے حوالے سے اقدامات کے مخالف افراد نے ٹوڈو پر کنکریاں اچھا لیں اور متعدد چھوٹی اشیاں پھینکی گئیں جن میں چھوٹے پتھر بھی شامل تھے ٹوڈو پر پتھاؤ کرنے والے افراد کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی پالیسی پر احتجاج کر رہے تھے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹوڈو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کینیڈین وزیر آزم کا کہنا تھا کہ وہ چھوٹی سی کنکریاں تھیں اور یہ کوئی سنگین بات نہیں یاد رہے کہ جیسٹن ٹوڈو کو اپنی انتخاب مہم میں کئی مرتبہ بپھرے ہوئے مظاہرین اور ویکسین پالیسی کے مخالفین کا سامنا کرنا پڑا ہے 20 ستمبر کو کینیڈا کے انتخابات میں لیبرلز اور کنزرویٹیب سے کانٹی کا مقابلہ ہے رائے آمہ کے جائزوں میں دونوں ہی تقریباً یک سا مقبولیت رکھتے ہیں 49 سالہ جیسٹن ٹوڈو نے پیر کے روز اپنے مدد مقابل اوٹولز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گن کنٹرول کے معاملے میں وہ اپنا موقع واضح کرنے میں ہچ کچا رہے ہیں کینیڈا نے کورونا وارث کی سبب لگائے جانے والی سفری پابندیوں میں مزید نرمی کر دی ہے مکمل ویکسین لگوانے والے غیر ملکی اب کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین حکومت نے مکمل طور پر ویکسینیٹڈ غیر ملکی شہریوں کو ان مسافروں کی صف میں شامل کیا ہے جنہیں کینیڈا کی سرزمین پر ایک بار پھر خوش آمدید کہا جائے گا تاہم بھارت اور مراکش سے براہ راست پروازیں کم از کم اس ماہ کے آخر تک موت تل رہیں گی حکومت کی جانب سے ان غیر ضروری بین الاقوامی مسافروں کے لیے قرنطینہ کی ضروریات میں نرمی کی گئی تھی جنہوں نے ہیلپ کینیڈا سے منظور شدہ کوویڈ نائنٹین ویکسین کا مکمل کورس کر رکھا ہے ان مسافروں کو اپنے آخری ویکسین کے شارٹ کے بعد کم از کم چودہ دن گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کوویڈ نائنٹین کے بہتر گھنٹوں سے زیادہ پران منفی ٹیسٹ کا ثبوت دکھانا ضروری ہے انہیں اپنی ویکسینیشن کی تفصیلات اپلوڈ کرنے کے لیے آرائیف کین ایپ یا آن لائن ویب پورٹل بھی استعمال کرنا ہوگا کینیڈا بارڈر سرویسس ایجنسی حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تازہ ترین خیف ہوائی راستے سے پہنچ رہی ہے کینیڈا نے چار کوویڈ نائنٹین ویکسینوں فائزر بائیو ٹیک موڈرینہ آکسفورڈ آئسٹرازینیکہ شارٹ جیسے کووی شیل بھی کہا جاتا ہے اور سنگل خوراک چونسن اینڈ جونسن کی منظوری دے دی ہے جب ایجنسی سرحت پر مسافروں کے ٹیسٹ کرواتی رہے گی کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے وار تھم نہ سکے صوبے میں کورونا وائرس کے پانس سو اکاسی نئے کیسے سامنے آگئے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے وار تھم نہ سکے صوبے میں کرونا وائرس کے پانچ سو اکاسی نئے کیسز سامنے آگئے گزشتہ دو دنوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے ایک ہزار ایک سو سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے صوبائی حکام کے مطابق صوبے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو چانسٹھ نئے کیسز کی تزدیق ہوئی ہے اور پیر کی چھٹی کے دن پانچ سو اکیاسی نئے انفیکشن آنٹیریو میں فال کوویڈ نائنٹین کیسز کی تعداد اب چھ ہزار دو سو بہتر ہے جو گزشتہ منگل کو پانچ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹی سوبے کے تازہ درین آداد و شمار کے مطابق ایک سو بانوے کوویڈ نائنٹین کے مریض انتہائی نگہ داش میں علاج حاصل کر رہے ہیں جو کہ گزشتہ منگل کو ایک سو اٹھاون تھے آنٹیریو کی وزیر زہد کرسٹین ایلٹ نے کہا ہے کہ چار سو چانتیس یا ستتر فیصد نئے تزدیق شدہ انفیکشن ان لوگوں میں تھے جو یا تو نون ویکسینیٹڈ تھے یا جزوی ویکسینیٹڈ تھے پیر کو ریپورٹ ہونے والے پانچ سو اکیاسی کیسز میں سے چار سو ستاون یا انہاسی فیصد کو مکمل طور پر ویکسین نہیں دی گئی ریپورٹ ہونے والے نئے کیسز میں سے ایک سو اٹھارہ ٹرانٹو میں بہتر وینڈسر میں چانسٹھ یارک ریجن میں اور باون پی ریجن میں ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تیرانوے ہزار آٹھ سو باون ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاع کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ پچھس ہزار چھے سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں ستائیس ہزار سرسٹھ ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ ایک سٹھ ہزار پانس سو بیالیس مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ستر ہزار سات سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو ترپن ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تیرانوے ہزار آٹھ سو باون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو تیرانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ ایک سٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو سات افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار سات سو پچاس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو بیالیس ہے تالبان ترجمہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں کسی کی مداخلت قبول نہیں ہم نے افغانستان میں مداخلت کرنے والے امریکہ کے خلاف بیس سال تک جدو جہد کی بلاخر فتح حاصل کی اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں اغوان تالبان کی اعلان کردہ نئی عبوری حکومت ذمہ داریاں سمحل رہی ہے مولا محمد حسن اخون نئے عبوری وزیر آزم ہوں گے جبکہ مولا عبدالغنی برادر اور مولا عبدالسلام ہنپی نائی وزیر آزم مقرر کیے گئے ہیں مولا محمد یاقوم مجاہد وزیر دفاع سراج الدین حقانی وزیر داخلہ اور مولا امیر خان متقی وزیر خارجہ مقرر کر دیے گئے مولا خیر اللہ خیر خواہ وزیر اطلاعات و ثقافت اور زبی اللہ مجاہد ان کے نائی ہوں گے جبکہ مولا عبدالحق سیکھ انٹیلیجنس امور اقاری پسی الدین سیکیورٹی امور کے سربراہ ہوں گے طالبان ترجمان نے اپنی نئی حکومت میں دیے جانے والے عہدوں کا اعلان کرتے ہوئے تینتیس رکنی کابینہ میں شامل عراقین کے ناموں کا اعلان کیا تھا ترجمان طالبان نے کہا کہ اغانستان میں کسی کی مداخلت قبول نہیں ہم نے اغانستان میں مداخلت کرنے والے امریکہ کے خلاف بیس سال تک جد جہد کی بلاخر پتہ حاصل کی ہمارے معاملات میں پاکستان کوئی مداخلت نہیں کر رہا یہ محض بیس سال سے پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اغانستان میں تشکیل دی گئی عبوری حکومت میں شامل ناموں پر تشویش ہے نئی حکومت میں شامل افراد طالبان رکن یا ان کے قریبی ساتھی ہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں اغانستان میں طالبان کی جانب سے اعلان کردہ عبوری حکومت پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کر دیا صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے چین طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے انتظامات کی کوشش کرے گا اغانستان میں طالبان کی جانب سے نئی عبوری حکومت کے قیام کا اعلان امریکہ کا ردعمل بعض ناموں پر تشویش کا اظہار کر دیا امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اغانستان میں تشکیل دی گئی عبوری حکومت میں شامل ناموں پر تشویش ہے نئی حکومت میں شامل افراد طالبان رکن یا ان کے قریبی ساتھی ہیں عبوری حکومت میں کسی خاتون کو بھی شامل نہیں کیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چین کو طالبان سے بڑا مسئلہ درپیش ہے تو وہ طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے انتظامات کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ یقین ہے ایسا پاکستان روس اور ایران بھی کریں گے یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا ہے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اور اتحادیوں نے مل کر طالبان سے مطالق حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا ہے اور پھر الحال ان کی حکومت کو تصنیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ طالبان اغوان شہریوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے احد پر عمل کر رہے ہیں دوسری جانب جاپانی حکومت کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان سے بات چیز جاری رکھیں گے ترجمان جاپانی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ اغوان طالبان کے اقدامات کا مشہدہ کر رہے ہیں اس وقت دنیا کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے لڑ رہی ہے جبکہ دنیا بھر میں کرونا ویکسینیشن کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بائیس کروڑ ستائیس لاکھ ستتر ہزار تین سو چار تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چھالیس لاکھ تیہتر ہو گئیں انیس کروڑ تیرانوے لاکھ چار ہزار سات سو چہتر کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں اس وقت دنیا کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے لڑ رہی ہے جبکہ دنیا بھر میں کرونا ویکسینیشن کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تیہتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ انتر ہزار بائیس افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ بارہ لاکھ چھ ہزار چھ سو بہتر ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اکتالیس ہزار چار سو تینٹالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ تیس لاکھ چھانوے ہزار سات سو اٹھارہ مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات اٹھاون ہزار چھ سو اکیاون تک جا پہنچی ہے جبکہ کیسز پیسٹ لاکھ پیالیس ہزار چھ سو چون ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں اکیاونوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولمبات آٹھ ہزار پانچ سو اکیاونوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پینٹالیس ہزار پانچ سو پانچ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقی